دل سے ایک بات ارس کروں اس کرونا کی وجہ سے پشتی مرتبہ ہم لوگ تھنڈے پڑ گئے ہم بہت بیک فوٹ پہ چلے گئے اور خدا کی قسم دنیا کمانے والوں نے کمائی گراز سے نکال لے تو جسے اللہ کو پانا ہے جسے جنت چاہیے وہ تھنڈا پڑے گا اور رمضان کو تھنڈا پڑنے کا مہینہ ہے یہ ہمارا مسکنسپشن ہے رمضان آرام کا مہینہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ یہ پکوٹے والے بھی آ جائیں گے مارکٹ میں فلا بھی مارکٹ میں آ جائیں گے اور ساری ڈیلز آنا شروع ہو جائیں گے وہ اللہ کے بندوں اور پورا سالی ٹنگی ہم بھرتے رہتے ہیں اس مہینے یہ پیٹ کی بات کرو پورا سالی سی پہ فوکس رہتے ہو بھائی اللہ مجھے بھی توفیق دے خدا رہ ذرا روح کی طرف آ جاؤ اور رمضان کو آرام کا مہینہ ہے وحی کا آغاز رمضان میں ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ بدر کا میدان سجائے رمضان میں فتح مکہ ہوئی ہے رمضان میں اہد کی تیاری ہوئی ہے رمضان میں احضاب کی تیاری ہوئی ہے رمضان میں محمد مصطفیٰ کا رمضان صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے سجا ہوا ہے وحی نزول وحی قرآن سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے اب مومن کا رمضان کھانے بھی نہیں کا ہو جائے گا آرام کا ہو جائے گا آرام نہیں ہے سیزن ہے مومن کا سیزن ہے کسیس کا نفل کا فرض کے برابر لے لو فرض کا ستر فردہ ہو کے برابر لے لو جنت دے لو جہنم سے اپنے آپ کو بچھا لو اللہ کو لے لو تو ادھر تھنڈا پڑے گا ایمان والا میرا دل چاہتا ہے اللہ حالات کا جبر نہ لائے ہمارے اوپر دعا یہی ہے اللہ حالات کو سیڈن لکھے دعا یہی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی حالات کا جبر آتا ہے تو ہم نے اپنے ساتھوں سے کہا کوئی پلان بھی تیار کر کے رکھو قرآن نہیں رکنا چاہی قرآن کی دعوت نہیں رکنی چاہی مومن کا جذبہ نہیں رکنا چاہی دنیا کمانے والوں نے کمائی کر کے دکھائیے کرونا کے حالات کے اندر تو مومن کو بیٹھا رہے جہنڈا ہو کے بیٹھ جائے اور میری ایک اور دل سے گدارش ہے وہ اجتماعی پروگرامز تو ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہوں گے لیکن میرا ہر رفیق تنظیم اور جتنے ہمارے احباب ہیں میں ہر ایک سے گدارش کروں ہمارا گھر قرآن کا مرکز بننا چاہی میرا گھر قرآن کا مرکز بننا چاہی اور اللہ نے اس ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ کے ذریعے اتنا بڑا ریسورس ہمیں دے دیا ارے بولنا نہیں آتا میرے سب سے بڑے مدرس میری لئے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ چلا لو ان کا ویڈیو کتنے گھنٹے چاہیے چار گھنٹے کا چاہیے وہ بھی مل جائے گا بیان القرآن ساڑھ گھنٹے کا چاہیے وہ میں مل جائے گا خلاص ہے مزامین قرآن نہیں جو ہمارے باور ٹائم کا میں ہم تھوڑا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ان بچوں نے ساتھیوں نے بچے ہمارے شاگرد ہیں انہوں نے ایک ایک گھنٹے کا بھی ڈاکٹر صاحب کے بیان القرآن میں سے تیار کر کے دے دیا جس کو چاہیے مانگ لیجئے گائنس آدھے گھنٹے کا بھی آپ کو مل جائے گا اس سے کم کیا چاہیے مجھے بتائیں اور کے پیکج چاہیے ایک سو چار گھنٹے کا پیکج اور ساڑ گھنٹے کا پیکج اور تیز گھنٹے کا پیکج اور روزانہ آدھا گھنٹہ لگانے تو پندرہ گھنٹے کا پیکج یہ میرے رفقہ کو سمجھ آگئے کیا کہہ رہاں یہ انہوں نے لسٹ کر کے دے دینا قرآن اکیڈمی کی ویب سائٹ پر انشاءاللہ ہر گھر قرآن کا مرکز بنا دیں ہر آفیس قرآن کا مرکز بنا دیں ہر آپ کی پرابرٹی قرآن کا مرکز بنا دیں جب یہ کمیٹمنٹ قرآن کے ساتھ ہوگی تو میرا رب بڑا غیور ہے میرا رب بڑا غیور ہے اس کے مندے قرآن کی طرف اٹھیں قرآن کی طرف جڑیں تو کیا ہم محروم رکھیں گا ان کو ہم شوگر مالک ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں ہم تیرے کلام کی طرف آنا چاہتے ہیں ہم تیرے قرآن سے جڑنا چاہتے ہیں مزاق ہیں یار مزیدہ بن کروا دی تراوی بن کروا دی اجتماع بن کروا دی سب کچھ بن کروا دیا وہ ٹھیک ہے میڈیکل اپینین کیا ہے زیادہ جذباتی مجھے بھی نہیں ہونا چاہیے we know the میڈیکل اپینین but what happened on the 21st of Ramadan last year where were the میڈیکل اپینین جب اہلے تشہی ہو گیا پہ جروز نکلا اور ساوی ایسو بیس کی درجی انہوں نے پکھے ڈالی کتنے ڈاکٹرز نے بات کی اس کے بعد یہاں پر کھڑے ہو کر کتنے ڈاکٹرز نے اپنے 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 انو کو ظاہر اظاہر کیا پبلک کے سامنے آ کر سارا اپنے مسجدوں کے لئے رہ گیا ہے قرآن کے لئے رہ گیا ہے دین کے لئے رہ گیا ہے اسلام کے لئے رہ گیا ہے ساتھ اہمے آخر دبا دبا کے دبا دبا کے کورنر کر دو اسلام کو مسجد کو قرآن کو مسجد ہے تو اللہ کا وہ گھر ہے کہ جہاں تم اللہ کو رازی کرو تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی وبائیں صحابہ کے دور میں آئیں اسلاف کے دور میں آئیں مزیدیں بھر دی تھی ان لوگوں نے نمازیں پڑھا دی تھی ان لوگوں نے دعائیں پڑھا دی تھی ان لوگوں نے تب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے ایمان بھی کسی شئے کا نام ہے کہ نہیں توقل بھی کسی شئے کا نام ہے کہ نہیں اللہ کا علاہ کلی شہین قدیر ہونا یہ بھی کچھ ہمارے ایمان کا تقاضی ہے کین appropriate یہ میرے بڑے دل سے بات کہی ہے اللہ نہ کرے گا کوئی حالات کا جبد آتا ہے میرا آپ کا گھر قرآن کا مرکز بنے آپ کے میرے گھروں سے قرآن کی آواز آنی چاہیے میرے رب کو بھی رحمت انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی رحم فرمائے گا وہ بھی اپنی رحمتوں سے برکتوں سے نمازے گا تو یہ آخری بات آپ کے سامنے رکھنی ہے خدارہ قرآن کی طرف آئے ہم نے بہت قرآن کو اگنور کیا بہت قرآن کو نظر انداز کیا اور اس کی بہترین شکل رمضان اس کی بہترین شکل رمضان کی راتیں قرآن کے ساتھ تراویی قرآن کے فہم کے ساتھ تراویی یہی ہماری انجمن خدام القرآن کی اور تنظیم اسلامی کے آج کی اس نشیس کی آخری دعوت ہے اللہ تعالیٰ ہم کو صحت ایمان اور آفیر السلامتی کے ساتھ ماہ رمضان عطا فرمائے اور قرآن سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانم ان الحمدللہ رب العالمین